موسیقی جاتا ہے جس کا نام ہے ہیڈ خان کی اس کے نام کی حوالے سے اگر بات کر جائے تو اس کے قریب موجود خان کی نام کا ایک گاؤں آباد ہے جس کی بدولت اس کا نام ہیڈ خان کی ہے پرانے بیرج کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی تعمیر اٹھارہ سو بانوے میں شروع ہوئی اور اپنی تک میل کو اٹھارہ سو اٹھانوے کو پہنچی پرانے بنائے گئے ہیڈ خان کی کے بارے میں اگر بات کر جائے تو اس کی ایک بہت ہی مشہور جگہ تھی جسے کہا جاتا تھا تھنڈی کوٹھی جو کہ اس ہیڈ کے بیچ و بیچ واقعہ ہونے کی وجہ سے تھنڈی ہواوں کے زیر اثر تھی یہی وجہ تھی کہ اس کا نام تھنڈی کوٹھی رکھ دیا گیا وہاں پر لوگ جاتے تصویریں بناتے اور اس ویزٹ کو مزید شاندار بناتے ہیڈ کے بیچ واقعہ یہ جگہ ایک الگ ہی نظارہ پیش کیا کرتی تھی اور اسی کے اوپر ایک چیئر لفٹ بھی موجود تھی جس کی رائیڈ کو اس وقت کے لوگ نہایت انجوائے کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ایک انگلیش کپل اس جگہ کو ویزٹ کرنے کے لیے آیا اور اسی ویزٹ کے دوران انہوں نے یہاں پر موجود چیئر لفٹ کی رائیڈ کا پلان بھی کیا لیکن بدقسمتی سے یہ رائیڈ ان دونوں کے لیے زندگی کی آخری رائیڈ ثابت ہوئی اور وہ دونوں اس کے بہتے ہوئے پانی کی نظر ہو گئے جس کی بدولت اس کے بعد اس چیئر لفٹ پر مکمل طور پر بین کر دیا گیا مکمل پابندی آئیت کر دی گئی لہٰذا باقی کے لوگ اس کی رائیڈ سے لطف اندوس نہ ہو سکے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہیڈ خان کی میں موجود جو بریج ہے وہ بھی اپنے جگہ کھوتا گیا اور دن بہ دن کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اس کے بند ٹوٹنے کے خطرے کی بدولت اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے بارے میں سوچ لیا گیا اب بات کرتے ہیں اس کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو کہ مکمل ہوئی اگست دو ہزار سترہ میں اور اس کے بعد اس کو دپارٹمنٹ آف ایڈگیشن آف پنجاب کو جون دو ہزار انیس میں ہینڈ آور کر دیا گیا جی تو ویورز اب ہم آپ کو آگا کرتے ہیں کہ اس کی اوورال کاس کتنی تھی تو اس پروجیکٹ کی اوورال کاس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستانی کرنٹی میں اس کے لیے جتنے پیسے خرچ کیے جا چکے تھے وہ تھے ٹونٹی وان پائنٹ ٹری بیلین روپیز فیڈن دو پاکستانی کرنٹی اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرے فنڈنگ کی تو ایٹی سیون پرسنٹ رفنڈ تھا وہ ایشین ڈیویلوپنٹ بینک سے لیا گیا ہیڈ خان کی کے بارے میں مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پنجاب کے آٹھ ہزلا کی فرٹ آئی لائن کو کور کرتا ہے جس میں گجرہ والا بہت سے لوگ گردنواہ سے اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور سیاہوں کی تداد میں دن بز دین اضافہ ہوتا نظر آتا ہے اسی جگہ کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو میں موجود اس کا نظارہ دیکھ کر ہو ہی گیا ہوگا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ریویوز کمنٹ کی صورت میں ضرور دیجئے اور چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی